اور مساجد کی آبادی قال اللہ و قال رسول سے ہوتی ہے الہ العالمین یہاں سے ہمیشہ قال اللہ و قال رسول کی صدائے ملنگ ہوتی رہیں پروردگار عالم دنیا اسلام کو یہودیوں کی چیرہ دستیوں کے مقابلے میں فتح نسرت عطا فرما مسجد اقصا کو بھی الہ العالمین آزادی نصیب فرما آج ہم یہ سوچ کر الہ العالمین فرط ندامت میں سر نگو ہیں کہ وہ ہمارا عظیم مرکز اسلام کے دشمنوں کے قبضے میں ہے آج مسجد اقصا کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے آج مسجد اقصا کے سہن اسلام کے دشمن دور رہے ہیں مسجد اقصا کے سہن میں شرابیں پی جا رہی ہیں الہ العالمین ہمارے دل و نگاہ پہ خنجر چل رہے ہیں تو ہمارے حال پر رہن فرما ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مت دیجئے الہ العالمین ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ہم تیرے اس محبوب کے رضاکار ہیں ہم تیرے اس محبوب کے نام لےوا ہیں جس نے اپنی دنیاوی زندگی کے مبارک لمحات میں روتے ہوئے تجھ سے دعائیں مانگی تھی الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے سے مسجد اقصا کو بھی یہودیوں کے تسلط سے آزادی عطا فرما دنیا اسلام کو اس قابل بنا کہ وہ دنیا کفر کو دندان شکن جواب دے سکے پروردگار عالم ہماری سلی چہری جلی خفی خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما نیک بندوں میں زندہ رکھ اور نیک بندوں ہی میں ہمیں محشور فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وآسحابی وآہل بیتی وزرعیاتی اجمعین آمین برحمت خیر الحمد اللہ